مجید مجیدی کی فلم میں باران چلون اف ہیون، سانگ اف سپاروز وغیرہ جو دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے فلم فیسٹیولز میں ان کی فلمیں دیکھنے کے لیے لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں ایرانی فلم میکنگ کا سادہ سلی کا عام انسانوں کے خاص حالات اور ان سے لڑنے کا سوابیمانی انداز اور ممبئی کی فلم انسٹری کا کہانی کہنے کا لاجر دن لائف سٹائل دونوں کے بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرتی ہے بیونڈ دے کلاودز چھوٹا سا تھا میں تو ماباپ گئے کار ایکسیڈنٹ میں تیرہ سال کا تھا میں بڑا ادمی مننا تھا میرے کو بہت بڑا اس فلم کی سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ وہ ماجد مجیدی کے ہی اپنے ہی فلموں کے ذریعے بنائے گئے اونچے میاروں پر کھری اتر سکے ممبئی جیسے شہر میں جہاں ایک فلائیوور پر بڑے بڑے برانچ کے ہورنگز ہیں اور اس پر تیز رفتار سے چلتی ہوئی لگجری گاڑیاں ہیں کرین ان کا ویجو لیتے ہوئے اس فلائیوور کے نیچے بسی جھگیوں کے شوٹ پر آتا ہے یہی اوپننگ شوٹ جو اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہم سلام بومبے اور سلم ڈاغ ملینئے کی طرز پر ہی ایک اور کہانی سننے جا رہے ہیں ایک بھائی اور بہن جن کا بچپن ان کے ماں باپ کے دھیان سے خراب ہو گیا اس کے بعد ایک مشکل شہر میں جوان ہونے کے بعد کچھ غلط فیصلے جو اور غلط فیصلوں کو جنم دیتے ہیں ایک ڈرگز بیچنے میں فس گیا دوسرا شاید ویشہ ورطی میں فسنے کے باوجود اپنی عزت بچاتے ہوئے ایک انسان کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس میں جیل چلی جاتی ہے وہ نردوش ثابت ہو تو سکتی ہے لیکن تب جب اکشی جو اس پر ریپ اٹیمپٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہو کر اس کے لیے گواہی دے پلوٹ دلچسپ ہے اور بجیدی ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی روگ بھی علاج بن جاتا ہے وہ یوں کہ اکشی کی ماں اور بچے آمیر یعنی شان خٹر کے اکیلے پن کا سہارا بن جاتے ہیں وہاں بہن یعنی تارا جیل میں کسی اور کے بچے میں اپنی زندگی کا سہارا ڈھون لیتی ہے مجیدی کی فلموں میں کچھ بھی بلیک ان وائٹ نہیں ہوتا ہر شخص حالات کا شکار ہے اس فلم کی خاصیت بھی یہی ہے کہ اس کا کہانی کہنے کا طریقہ یعنی ڈریکشن اور انیل مہتا کی سنیمٹوگرفی کمال ہے تارا جیس جیل میں قید ہیں وہاں عمر قید کاٹی ہوئی عورتوں کی بچے بھی ان کے ساتھ قید ہیں مجیدی کا لائٹس اور پردے کا سنیماتک استعمال کرنے کا پرانا طریقہ ایک ہی گھر میں عامر اور اس کی بہن کے اپرادی کی ماں اور بیٹیاں دونوں ساتھ رہتی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی پرچھائیں دیکھتے ہیں عشان خٹر کا چھوٹی بچی آشا کو خوش کرنے کے لیے بریک ڈانس کرنا اس کی بڑی بہن کو شاید اپنا بدلہ لینے کے لیے بیچ دینا ایک سین کے کنسٹرکشن میں سسپینس، لائٹس، شادوز، ایموشنز، پاؤزز ان سب کا بہترین استعمال ہے بیونڈ دے کلاوڈز میں یہ فرم عشان خٹر کے کریئر کو کیک سٹارٹ کرتی ہے he has a magical face آنکھیں بولتی ہیں ان کی اور چہرہ ایک پل کو نہیں لگا کہ ایکٹنگ کر رہا ہے مجید ہی اپنی فلموں کو اکثر اپن اینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ لائف میں بھی ہمیشہ ہاپی انڈنگز تو نہیں ہوتی جیل کے دروازے سے ایک عورت اور ایک بچے کا ہاتھ نکل کر بارش کو چھوٹے ہوئے جس سے مجھے ان کی فلم بران کے کلائمیکس کی یاد آگئی اور اکشی مرنے پر اس کے گھر والے اور آمیر جس کی بہن اب کبھی رہا نہیں ہوگی ان دونوں کا ایک ساتھ ہولی کے رنگوں میں گم ہو جانا کیونکہ اب ان دونوں کے بیچ تنہائی اکیلے پن کا رشتہ ہے یہ سب آپ کو ایموشنل کر دے گا فلم کی کمی یہ ہے کہ یہ بے حد آثینٹک نہیں ہے جب بھی چاند کو دیکھتا ہوں تو ماں کی یاد آتی ہے عشان کا ایک سلم میں بڑے ہو کر بھی خالص ہندوستانی بولنا درست شین کاف کے ساتھ تارہ یعنی مالوکہ مہنن کا بھی اتنا غریب ہونے کے باوجود بھی پرفیکٹ سٹیپس میں اکٹے ہوئے بال رکھنا ایک سیکرٹ گھر ہونا جو بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہے آر ڈریکشن کہانی کے مول سے کبھی کبھی تھوڑا لگ ہو جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندی اور انگلیش کے کئی لفظ ایرانی مول کے ہیں like آرزو، اشک، آرام، امید، اساساسن، بازار، برونز، بلبل، کاروان، چیس یہاں تک کی ہندو، مسلمان، ورڈز بھی ایرانی ہیں واسدیو کٹم بکم meaning the whole world is my family خیر ایرانی فلمیکنگ اور بھارتی سمبیدن شیلتا match کرتی ہے i enjoyed the film and left the way it emotionally moved me ریشتھ سنپلیکس پرم بیوند دی کلاوز کو دیتا ہے 3 thumbs up